مودی کان کھول کر سن لو جارہیت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا مزفر آباد کے تاریخی جلسے میں وزیراعظم عمران خان کی مودی کو للکار کہا بھارت جتنا چاہے ظلم کر لے ایمان والے ڈرتے نہیں ظلم کا ردعمل ضرور آئے گا دنیا ہندوستان کے ہٹلر کو روکے لوگوں کو ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے نوجوان ابھی ایل او سی نہ جائیں میں بتاؤں گا کب جانا ہے نوجوانوں مجھے پتا ہے کہ آپ میں جذبہ اور جنون ہیں لیکن ابھی لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا پہلے مجھے یونائٹڈ نیشنز جانے دو دنیا کی دنیا کے لیڈرز کو بتانے دو کشمیر کا کیس لڑنے دو ہٹلر نے جو جرمنی میں کیا وہ بھارت کشمیر میں کر رہا ہے بی جے پی اور آر ایس ایس نے حدے پاک کر دی ہندوتوہ ذہنیت نے بھارت میں پنجے گاڑ رکھے ہیں چیرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیاب کا لندن میں شاہید سے خطاب کہا کل بیشن یادیو صرف جاسوس نہیں بلکہ ٹیرر ونگ لیڈر تھا جو دہشتگردوں کو اسلحہ اور رقم فراہم کرتا تھا بالا کوٹ حملے کے فوراں بعد ہم نے بھارت کے ساتھ سکور بڑا بر کیا کشمیر کا مسئلہ اب امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ کمیٹی میں زیر غور آئے گا کمیٹی کے رکنے کانگریس بریڈ شرمن نے ٹویٹر پیغام میں لکھا ایلس ویلز کے ساتھ کئی ساتھیوں کی میٹنگ ہوئی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا معاملہ اور وادی کی قانونی حیثیت زیر غور آئی کانگریس کی خارجہ کمیٹی کشمیر میں شہری آزادی اور وادی کا دنیا سے رابطہ بحال کرنے پر زور دے گی مقبوضہ کشمیر میں تشہدد اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیاں جاری ہیں امریکی کانگریس کی فلسطینی ریاد رکن راشدہ طیب کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بیان بھارت کی جانب سے آرٹیکل تین سو ستر اور پینٹیس اے کو منصور کرنے کی مضامت لکھا بھارتی اقدامات سے لاکھوں انسانوں کی جانب کو خطرات لاکھ ہے بھارت اور کشمیر میں جمہوریت کو نقصان پہنچے گا بھارتی حالی اقدامات کشمیر میں مزید عدم استحقام پیدا کر رہے ہیں کراچی میں ایک کچھرے کامباش سوڑیچ کا نظام درہم برہم سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار مگر کراچی سٹریٹیجک کمیٹی سفارشات مرتب نہ کر سکی ایسے میں آرٹیکل ایک سون انچاس کی تجویز نے نئی بحث چھیڑ دی وزیراعظم عمران خان نے کراچی کا آج کا دورہ ملتوی کر دیا کمیٹی کی سفارشات مکمل ہونے کے بعد کراچی آئیں گے کراچی کی احتساب عدالت میں آغاز سیراج دورانی کا آمدن سزا ہے دساسوں کا کیس بغیر سمات ملتوی غیر اس میں گفتگو کرتے ہوئے سپیکر سے نسملی بولے آرٹیکل ایک سون انچاس کے مطابق وفاق صوبے کو صرف مشورہ دے سکتا ہے وفاق صوبے کو کنٹرول کرے گا یہ تو غلط آخص کیا گیا پیر وغارہ کے بیان کی حمارت کہا کراچی کو واپس دارہ حکومت میں تبدیل ہونا چاہیے خیبر پختلقہ کے زلہ ہریپور میں سکولز کی طالبات کو چادر یا آبایا لینے کا پابند کر دیا گیا ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر نے نوتیفکیشن جاری کر دیا فیصل آباد میں بجلی کے ستر ہزار سے زائد غیر قانونی کنیکشن کے خلاف کاروائی کا آغاز ٹیکس نادہندہ بجلی کنیکشن مالکان کو آخری وارننگ ایف بی آر نے ستر ہزار سے زائد ٹیکس نادہندگان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تیس دن میں ریجسٹریشن کی محلت دے دی ملک مختلف شہروں کا موسم ابرالود اسلام آباد راولپین جی میں بارش کی پیشگوئی لاہور سرگودہ پیشاور اور کوہات میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان محکمائے موسمیات نے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم رہنے کا امکان ظاہر کر دیا سرفراز کیپٹن رائیں گے پاکستان کی سیریز کے لیے مگر ان کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وائس کیپٹن ہوگا اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بابر آزم کو ہم بنائیں گے وائس کیپٹن شرلنکا کے قلاب سیریز میں سرفراز احمد ہی کپٹان ہوں گے چیرمن پی سی بی نے اعلان کر دیا بابر آزم نائب کپٹان مقرر احسان مانی کہتے ہیں شرلنکن بورڈ سے کوئی منفی پیغام نہیں ملا وہ بس اپنی حکومت سے منظوری چاہتے ہیں سیریز پاکستان میں ہی ہوگی اور پاکستانی باکسر محمد وسیم کی پوفیشنل باکسنگ میں کون کامیابی دوبائی میں فلپانی باکسر کو پہلے ہی راؤن میں ناک آؤٹ کر دیا فتا کشمیریو کے نام